اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ روحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پروفیشنل روحیل دوستو آج آپ کو نہایتی آسان طریقے سے ویب سائٹ بنانا سکھاؤں گا بہت سے لوگوں کی پریشانی ہے بہت سے لوگوں کے سوچ ہے کہ ویب سائٹ بنانا پتہ نہیں کتنا شاید مشکل کام ہے جو کہ کوئی بنانا نہیں سکتا اور ویب سائٹ بنانے کے لیے لوگوں کو ہزاروں روپے دیتے ہیں کسی کو پچاس ہزار کسی کو پچیس ہزار کسی کو تیس ہزار ٹھیک ہے تو ادھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویب سائٹ آپ گھر میں بیٹھے خود اتنی آسانی کے ذریعے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور اس کی ڈومین بھی حاصل کر سکتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ ویب سائٹ میں کہاں سے بناتا ہوں یہ میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے وکس ڈاٹ کوم آپ نے اکثر ایڈز کے اندر یہ وکس ڈاٹ کوم کے بارے میں دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا بہت ساری ایڈز ان کی اپنی ہیں تو میرا جو پریویس ایکسپیرینس ہے میں ایڈر سے میں نے ایک سال پہلے بھی ویب سائٹ بنائی تھی اور اس میں ویب سائٹ بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بڑے ہی ایزی طریقے سے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آسانی سے سمجھ آنے والی چیز ہے باقی بھی میں نے جگہ سے ویب سائٹ بنائی ہیں لیکن اس سے زیادہ بہتر جو مجھے لگا ہے مجھے یہ وکس ڈاٹ کوم واقعی ہی ایک اچھی ویب سائٹ ہے تو کرنا کہیں ہم نے یہاں سے گیٹ سٹارٹڈ پہ کلک کریں گے سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں دو اپشن آ جائیں گے یہ والے گوگل کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے گوگل کے ذریعے لنک کیا ہوا اس لئے میں نے پہلے سے بنایا ہوا ہے تو آپ بھی وہاں سے آسانی سے لنک کر سکتے ہیں آپ اسے کلک کریں گے تو آپ کو ای میل کے ذریعے یہ ویریفائی کر دے گا یہاں سے میں لوگن کر لیتا ہوں یہ لوگن کرنے کے بعد میری جو جو بھی پروگریس ہے وہ ادھر یہ سامنے سب کچھ آ رہا ہے یہ سامنے اس کے پروڈکٹ وغیرہ کے حوالے سے آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو یہ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ویب سیٹ بنتی کیسے ہے تو میں نے جو ویب سیٹ بنائی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کو میں اپن کرتا ہوں آپ نے ویب سیٹ کو یہ دیکھیں دوستو یہ میری ویب سیٹ ہون ہو چکی ہے یہ سامنے میرا نام آ رہا ہے اس کے اوپر یہ جو ویب سیٹ ہے یہ میں نے خود اپنے پاس سے اور اپنی محنت سے یہ بنائی تھی سارا کچھ اس میں جو انٹر ہوا ہے یہ سامنے الفاظ جو دیکھنے یہ میں نے خود استعمال کیے تھے کچھ میں نے کوپی کیے تھے کچھ میں نے اپنے پاس سے لیکے تھے یہ تصویریں جو لگی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے خود اس میں ایڈ کی ہیں یہ نیچے والے سیکشن میں آ جاتے ہیں یہ تصویریں میں نے خود ایڈ کی ہیں یہ سب کچھ میں نے خود لکھا ہے یہ بھی میں نے اس تصویریں خود ایڈ کی ہیں یہ اس کا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے میں نے خود لکھا ہے کونٹیکٹ اس میں میں نے ڈالا ہے اس میں یہ ڈلیوری کے اپشن آن لائن شوپنگ کسٹمار سپورٹ یہ میں نے خود ڈالا ہے 24 گھنٹے یہ اوپن ہے یہ بھی میں نے خود کیا یہ سارا جتنا بھی آپ یہاں کی کام دیکھ رہے ہیں یہ نیچے دیکھیں گے شوپنگ اگر کسی نے کر دیئی ہے تو یہ یہاں اس کے ڈیش بورڈ میں یہ والا اس کا ڈیش بورڈ ہے اس کے اندر یہ ایڈ ہوتی جائے گی اور باقی جو میں نے اپنے اکاؤنٹ ہے وہ بھی لنک کیا ہے تو اب یہ سارا کا میں نے کیسے کیا ہے اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے جب یہ سٹارٹ ہوگی تو ادھر یہ ایک اپشن آئے گا create new site کا ادھر بھی آ سکتا ہے اور کہیں اور بھی آپ کو نظر آ جائے گا اور اتنی آسانی سے ویب سیٹ بنانے کے بعد آپ لوگ لاکھوں روپے ہزاروں روپے سے کما سکتے ہیں اب اس نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا ہے جی what kind of website do you want to create کس قسم کی ویب سیٹ جو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر اس نے بہت سی پاپولر جو چیزیں ہوتی ہیں بزنس ہے ڈیزائنر ہے بلوگ ہے آن لائن سٹور ہے ریسٹرینٹ ہے بیوٹی ہے فٹنس ہے پورٹ فولیو سی بھی بغیرہ تو اس میں سے آپ اپنی مردی سے جو بھی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں مثال کی طور پر میں نے آن لائن سٹور کھولنا ہے میں فٹنس کی ویب سیٹ دیکھ لیتے ہیں فٹنس کے بارے میں میں نے بنانا ہے اس میں لکھا ہے مطلب یہ خود اٹو آپ کے لئے ویب سیٹ ایک بنا دے گا دوسرا اس میں لکھا ہے مطلب آپ خود اس کو ایڈٹ ہر چیز کریں گے تو ویب سیٹ بنا دے گا تو ہم اتنی محنت کیوں کریں کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم بھی لگائیں تو ہم یہاں سے سٹارٹ ناؤ کرتے ہیں سیدھا سیدھا تو دیکھتے ہیں جی ہمارے لیے یہ کس قسم کی ویب سیٹ بناتا ہے اس میں کہہ رہا جی کچھ فوجیشن دیں کہ آپ کی جو ویب سیٹ ہے کس قسم کی بنانا چاہتے ہیں ویب سیٹ ہم نے بنانا چاہتے ہیں فیٹنس کی ہم نے فیٹنس سینٹر یا فیٹنس بلوگر کی بنا لیتے ہیں فیٹنس بلوگر ہم یہاں سے جب نیکسٹ کریں گے تو اس میں یہ کچھ چیزیں ریکمنٹ کرے گا کہ اس قسم کے آپ کا جو چیزیں اس میں ہوں گی آن لائن سٹار ہے بوکنگ ہونی چاہیے ویڈیوز ہونی چاہیے تو اس کے اوپر آپ نے جو جو چیز آپ نے کرنی ہے اس کے اوپر آپ کلک کرتے جائیں یہ دیکھیں انسٹاگرام ہونا چاہیے چیٹ ہونی چاہیے سبسکرائبر فورم ہونا چاہیے تو یہ آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس کو میں نیکسٹ کرتا ہوں بلوگ کا یہ نام پوچھا جی ہے آپ کے بلوگ کا جو نام ہے وہ کس قسم کا نا جی ہے تو یہ فیلال میں سکپ کر دیتا ہوں یہاں سے ویب سیٹ بھی میں ابھی نہیں کوئی ڈالوں گا سکپ کر دیتا ہوں اور ای میل وغیرہ جو یہاں مانگے گا لوگوں مانگے گا وہ آپ نے یہاں ڈال دینا اور یہاں سے نیکسٹ کر دینا اب یہ یہاں آگیا یہ مجھے کہہ رہا جی یہاں سے کوئی theme select کر لیں آپ اپنے لئے theme کس قسم کا چاہیے وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو theme میں یہ بھلا کر لیتا ہوں مطلب یہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ کوئی بھی اس کو آسانی سے بنا سکتا بنانے کے بعد میں اس کو edit کر لوں گا اب یہ یہاں سے کہہ رہا ہے کہ pick your favorite homepage design you can easily customize your color image and more اپنی مرضی سے آپ اپنا image color اور چیزیں اس کو change کر سکتے ہیں homepage یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی website کھولے تو وہ کیسی website نظر آنی چاہیے تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میری website جو ہے اندر سے کوئی design select کر لیتے ہیں چلیں پہلا والے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں خود ہی loading کر رہا ہے features step وغیرہ اس کے خود ہی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا میرے خیال سے یہ تھی آسانی سے شاید کوئی website بناتی ہوگا تو ہم نے اس کو اگر edit کرنا ہے تو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم پہلے سی اس کو editor choose کرتے یہ ہمارے لئے خود ہی ساری محنت کرے گا اور ایک website بنا کے ہمیں دے دے گا بعد میں ہمیں جو چیز پسند ہے ہم اس میں سے رکلیں گے جو چیز نہیں پسند وہ ہم اس کو نکال دیں گے تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا یہ کتا منٹ اس کے بعد یہ سٹارٹ ہو جائے گا سٹیپ بون سے سٹیپ ٹو پہ آ گیا اور ایک سٹیپ صرف پیچھے رہ گیا سٹیپ صرف پیچھے رہ گیا putting the final touch یہ دیکھیں جی یہ آپ کے سامنے اس نے جو website بنا کے میرے ہاتھ میں دے گا یہ جی آپ کی یہ ہے website جو جو چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی تھی یہ آن لائن سٹور کی میں نے ایڈ کی تھی یہ تھی آن لائن سٹور کا آپ کے سامنے آ گیا booking آن لائن کا کیا تھا یہ آپ کے سامنے booking آ گیا ہے یہ ہم ہوم پیج آ گیا ہے اب میں اگر چاہتا ہوں کہ مجھ یہ design نہیں چاہیے تو میں یہاں design change کر لوں تو یہاں سے میں کر لوں گا یہاں edit کرنا تو میں اس کو یہاں سے edit کروں گا تو یہاں سے یہ edit ہو جائے گا edit میں جا کے site menu ہے business name ہے my style جو اس کا نام لکھا ہو ہے تو وہ میں یہاں سے change بھی کر سکتا ہوں اس کا logo ہونا چاہیے tag line ہونی چاہیے یہ phone number کا option آ رہا ہے phone number ہے ادھر اگر میں نے اپنا phone number ڈالنا ہے تو میں phone number ڈال دوں گا ادھر سے یہ button ہے کوئی button میں نے get in touch کو لنک اگر دینا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے ہی وہ جو number آ رہا تھا وہ یہ سامنے آ گیا ہے اس کا جو لنک ہے وہ لنک بھی یہاں نیچے کہیں آ جائے گا مطلب یہ اس نے page کے حساب سے بنایا ہے کہ میں نے اگر یہ تصویر بھی change کرنی ہے تو میں یہاں سے design کے پر جاؤں گا customize design اگر میں نے یہاں سے design change کرنا ہے میں نے اس کی جنگا پر یہ والا لگانا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک second کے اندر اس نے اس کو change کر دیا اور یہاں سے یہ ختم کر دیا اس کے نیچے والا جو آ رہا ہے اس میں یہ جو آپ کے سامنے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں انگلیش لکھی ہوئی جو نظر آ رہی ہیں یہ آپ نے کہیں سے copy کر لینے ہیں یہ تصویریں change کر لینے ہیں اور اپنی مرضی سے آپ نے یہاں جا کے editing کر دینے ہیں اور editing کرنے کیسے ہیں اس کو میں نے manage کرنا ہے تو manage کے پر جاؤں گا تھوڑا سا time یہ لے گا یہ دیکھیں یہ سامنے manage میں جب وہ جو تصویریں آ رہی تھے اگر میں نے اس میں کچھ edit کرنا ہے تو یہ جو 5 easy way to knee treadmill work out تو میں یہاں سے edit کر لوں گا تو یہ جو بھی وہاں لکھا ہوا تھا اس کو میں یہاں سے جا کے change کر سکتا ہوں اور اپنی مرضی سے لکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں میں اس کا edit کر کے دکھاتا ہوں یہ edit ہو رہا ہے content یہاں سے جا کے آپ نے edit کرتے جانا ہے تصویر change کرنی ہے آپ نے کوئی video add کرنی ہے تو یہاں سے کر لیں گے اس میں colleagues لگانے ہیں مطلب مختلف تصویریں لگانی ہیں ایک کے ساتھ اور بھی تو وہ لگا لیں گے یہاں سے اگر تصویر change کرنی ہے سال کے دور پر میں نے اپنی تصویر لگانی ہے تو تصویر کے لئے میں یہ سامنے آپشن آ رہا ہے یہ ویڈیوز بغیرہ ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں تصویر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ میں ویڈیو کے لئے اس والے آپشن پر کلک کروں گا تو میں کے سامنے یہ اس طرح کی فائل کھول جائے گی یہاں سے اپلوڈ میڈیا کے اندر جا کے کمپیوٹر سے یا کسی اور جگہ سے بھی ہم تصویر کو لگا سکتے ہیں اوکے کریں گے تو یہ میں کی تصویر یہاں سامنے آ جائے گے مطلب کیا ایسا کوئی کوڈنگ وغیرہ سسٹم نہیں جسے ہم کوڈنگ کریں گے یا سی پلس پلس یا ڈارڈ نیٹ وغیرہ کوڈنگ کے ذریعے ہم کو اپنی ویبسٹ بنائیں گے یہ سمپلی یہ دیکھیں میرے سامنے ایڈ ٹو پیج میں میں یہ سامنے اس کی ایڈڈنگ بھی کر سکتے ہیں کولڈر وغیرہ بنانا آیا جو بھی آپ نے منیج کرنا ہے جو ایڈیسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو بنا بھی سکتے ہیں بیگرانڈ بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تو میں ایڈ پیج میں ایڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے سامنے کی تصویر یہاں آ چکی ہے اس میں اب اس تصویر کو لگانے کا طریقہ آپ نے کتنی تصویر کو یہاں لگانا ہے چھوٹی لگانی ہے بڑی لگانی ہے سائیڈ پہ لگانی ہے تو آپ اپنی مرضی سے اس کو لگا سکتے ہیں یہاں سے اس تصویر کو ڈیلیڈ کر سکتے ہیں یہ والی تصویر ڈیلیڈ کر دیتے ہیں یہ لگا دیتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو لگاتے جانا ہے اور اس کو ایڈ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ جو میں نے ایڈیٹ کیا تھا وہ یہ والا سسٹنگ تھا یہاں سے اور اس کے نیچے تین اور آ رہے تھے میں دوبارہ سے دکھاتا ہوں یہاں آپ کے تین چیزیں دیکھ لیں یہ جو اس کے اندر ایڈ ہے یہ والی اس کے اوپر میں کرتا ہوں مینج تو میرے پاس یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا اس کا جو ہوم پیج ہے تو یہ دیکھیں گے وہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے یہ آ رہی ہیں یہ سامنے لکھا ہوا ہے ایڈیٹ ایڈر سے ایڈیٹ کرتے جانا ہے ان کے اندر اپنی یہ والی تصویر اور یہ والی اس کا جو ڈسکرپشن وغیرہ سارا کچھ سبچیکٹ وغیرہ وہ لکھتے جانا ہے اور وہ اس کے اندر ایڈ ہوتا جائے گا اب اس کو مزید آگے دیکھ لیتے ہیں اگر مثال کے طور پر یہ میرے پاس دیکھیں گے ایک ہے اس کو میں نے مینج کرنا ہے ایڈیٹ کرنا ہے یہاں سے ایڈیٹ کر کے اس کی تصویر ہو یہ والا چینج کروں گا تو اس کا مین فیس جو ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے وہ بن جائے گا اس کا جو میں نے یہ نام چینج کرنا ہے یہاں سے میں اس کو ایڈیٹ کروں گا اس کا نام فٹنس فٹنس آگیا ہے اس کے علاوہ یہ نیچے لوگو ہے لوگو آپ نے کوئی اپنا لگانا ہے وہ دیکھیں یہ پڑھ میرے یہ لوگو آگیا ہے یہاں سے اپنا کوئی جا کے ایڈیٹ کر کے لوگو لگا لیں یہ ٹیگ لائن آگیا ہے یہ نیچے یہ دیکھیں یہ نیچے یہ ٹیگ لائن ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے یہ اس کی ٹیگ لائن ہے اس کی سائٹ ای میل ہے مطلب یہ سے میں کلک کرتا جاؤں گا تو وہ چیزوں کو ایڈ کرتا جائے گا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے یہ سائٹ پہ میری ای میل بھی آگیا ہے یہ جہاں سے میں نے ای میل کو ختم کرنا تو میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہاں سے ای میل کو یہ ختم کر دے گا ٹھیک ہے دوستو مطلب کسی بھی چیز کو ایڈیٹ کرنا ہے تو یہاں سے اس کے سائٹ پہ ایڈیٹ کا نشان اپنے مزید سے تسکیریں لگاتے جائیں پلس کر دیں اب یہ ایک دو اس کا سٹائل اگر چینج کرنا ہے کہ اگر میں نے یہ لائن کے ساتھ اوپر نیچے آ رہے ہیں تو یہاں سے دیزائن کو چینج کرنا ہے تو یہاں سے یہ دیزائن آجے گا یہ سائٹ پہ کہ میں نے اس کو یہ پہ نیچے والی سائٹ پہ کرنا ہے یا اس طرح سے کرنا ہے اسے میں اس طرح سے کلک کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے آ جائے گا اس کو میں اس طرح سے کلک کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے اس اس کو ختم کرتے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ والا ایک دو سیکشنز ہیں ایک سیکشن ہو گیا اس کو آپ نے الیتا سیٹ ایڈیٹ کر لینا یہ دوسرا سیکشن ہو گیا یہ تیسرا ہو گیا ادھر آپ اپنی مرضی سے جا کے جو بھی اس کو ڈیزائن دینے جاتے ہیں یہاں سے جا کے ڈیزائن دینے مثال کے طور پر یہ اس کی جنگہ میں نے کوئی اور اپنی مرضی سے کوئی کرنا ہے تو یہاں سے میں پلس کروں گا پلس کرنے کے بعد اس کا یہاں سے سیکشن کو ڈراغ کرلوں گا کہ کون سا سیکشن میں نے کرنا ہے یہ والا کرنا ہے یہ والا کرنا ہے یہ ایمیج کرنے ہیں گیلری میں سے چلے جن لے لیں کوئی آپ کا ھٹی ایمیل بنا ہوا وہاں سے لے مثال کے طور پر میں نے یہ والا کرنا ہے تو میں یہاں سے پکڑوں گا اور یہاں سے جا کے اس کو ڈراغ کر دوں گا تو یہ تھوڑا سا تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کے بعد یہ اس کو بنا دے گا گوٹ اٹ تو یہ سیکشن اس نے اس کے اندر انٹر کر دیا یہ دیکھیں اوپر والی سیڈ پر میں نے اس کو ایڈ کیا تو اس نے وہاں سے ایڈ کر دیا یہ تیسر نمبر پر یہ اس کا چوتھے والا ہے یہ پانچے والا ہے یہاں سے اس کو ایڈٹ کرتے جائیں اگر میں بہت زیادہ اس کو ڈیٹیل میں جاؤں گے تو یہ بہت زیادہ پھر لمبی ویڈیو بھی ہو جائے گی بیسک طریقہ جو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ اس طرح سے کام ہوگا لوگو لگا لیں فٹنس کر لیں فٹنس کا یہ ایڈٹ ہو جائے گا سارا کچھ اپنے مرضی سے گھرے بیٹھے جو آپ کا دل کریں وہ تسویریں لگاتے جائیں اور ویب سیٹ بناتے جائیں اب یہ اس نے میری جو ویب سیٹ ہے اس کو کر دیا ہے اس میں سیف سیف کرنے کے بعد میں نے دیکھنا ہے کہ یہ نظر آنے میں کیسی لگے گی تو لوگ دیکھیں گے تو کیسا لگے گا تو یہ اس کی ویب سیٹ نہ دیکھ لیتا ہوں جو میں نے ویب سیٹ بنایا ہے میں نے اس کو پڑا بھی کوئی کام نہیں کیا صرف آپ کو دکھایا ہے کہ یہ ویب سیٹ اتنے آسانگنگ سے آپ سے بن جائے گی اس سے آپ پیسیوک وہاں سے یہ دیکھیں اگر کوئی مجھے میری ویب سیٹ کو دیکھ گئے تو وہ دیکھنے میں ایسی ہوگی یہ وہ نیچے کرے گا اس نہ چلتا جائے گا اور ویب سیٹ دیکھیں یہ ایک دو چار کلک کے اندر میری ویب سیٹ تیار آ رہا ہے اب اصل مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو ویب سیٹ ہے اس کی دومین کہاں سے لی جائے دومین کا مقصد ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ وکس ڈاٹ کوم ساتھ آ رہا ہے جب میں اس کی دومین لگاؤں گا تو اس کے ساتھ ڈاٹ کوم لگ جائے گا اور آپ کی یہ الہدہ سے ویب سیٹ اور اس کا وکس کے ساتھ صرف ایک دومین اٹیچ ہوگی اور یہ اپنی الہدہ سے ایک ویب سیٹ بن جائے گی تو یہ سامنے بار بار یہ کسی نہ کسی جگہ پہ اپگریڈ کا اپشن دے رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں نے اس کو اپگریڈ کرنا ہے اس کو دومین دینی ہے تو دومین کے لیے بھی جس سائیڈ پہ اپگریڈ کا اپشن آ رہا ہے اس کو میں نے اپگریڈ کرنا ہے انہی کی ویب سیٹ ہے premium.wix.com تو ادھر جاگے میں نے اونلائن طریقے سے ان کو پیسے بے کر کے ان کی دومین میں نے پرچیز کر لینی ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی دومین کا کوئی بھی نام رکھ لینا ہے یہ فٹنس کے حساب سے جس حساب سے www.fitness.com اس طرح سے یہ آپ کو اس کا نام پروائیڈ کر دیں گے جو بھی آپ نے سٹارٹنگ کے اندر ڈالا تھا تو ان کا یہ کچھ ڈومین کی پرائیز ہیں کونیکٹ ڈومین موسٹ بیسک جو ہے وہ چار ڈالر کی ہے اس کے اندر نے ایک جی بی پانسو ایم بی سٹورج کا دیا ہوا ہے اس کے بعد آٹھ ڈالر کا ان کا پلان ہے بارہ ڈالر کا چوبیس ڈالر کا اس میں مختلف سپیکس ہیں مختلف طریقے سے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور یہ سارا انہوں طریقہ کا لکھا ہوا ہے وہاں سے اپنی ڈومین کو اٹیچ کریں اور ادھر سے پیسے کمانا شروع کرتے ہیں ایک سال کا یہ پلان ہوتا ہے اگلے سال آپ کو پھر دوبارہ سے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویب سٹ دانے کا طریقہ پسند آئے ہوگا مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز اور چیزیں سیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ